شینچن حقیق بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خیریت سے ہیں آپ حضور اکتس سیدہ پہ پہلے تو آپ ان کی سیرت پہ اپنا حصہ ڈالیں پھر ہم سوال جواب پر آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ایسا آج کا عنوان ہے کہ جس پہ مجھے اور ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ اللہ کا رسول اور اولاد رسول اور تمام اولیاء الہی اور تمام قطب عبدال جس جس نے بھی اسلام سے استفادہ کیا ہے وہ سب اس مضمون سے خوش ہیں بے شک بے شک راضی ہیں بلکل جناب خدیجت القبرہ بنت خویلد علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جنہوں نے نبی مکرم کا اس وقت میں ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا یہ الفاظ خود سرکار کے ہیں ختیجہ وہ ہے کہ جس نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا جب میرے پاس مال نہیں تھا ختیجہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں صاحب اولاد بنا یعنی اگر نبی مکرم کی آج نسل پوری دنیا میں سب سے بڑا خاندان خود سرکار کا ہے یوں تو ہر امتی بھی نبی کی اولاد ہے اس معنی میں کہ نبی ساری امت کے وقت ہے سب کے مربی ہیں سب کے معلم ہیں لیکن جو سعدات ہیں وہ نبی مکرم کی نسل جو سعدات وہ جناب خدیجہ کی دختر جناب فاطمہ زہرہ کی وجہ سے سلام اللہ علیہہ کی وجہ سے سعدات سارے موتبر قرار پائے یہ وہ تین عنوان تو خود سرکار نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ایک پیغام اللہ نے نازل کیا ہے بارہا اس کو اللہ نے آیات کی صورت میں نازل کیا وَالَّذِينَ عَوَاوا وَنَصَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِضْقٌ كَرِيمٌ کبھی ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَلًا ہم نے تمہیں ہاتھ خالی پایا تھا جیب خالی پایا تھا تمہارے پاس دولت نہیں تھی ہم نے تمہیں مالدار کر دیا اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے ہائے 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 یار کیا بات ہے واہ 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 ایک ملیقت العرب بھی ایک ایسے باپ کی بیٹی کے جن کے پاس تمام پانی پینے لگا تھا پیاس ہی چلی گئی جملہ سب کے خدا کی قسم کیا جملہ ہے جس کام کو اللہ اپنا کام کہے جس کے کام کو جس کے عمال کو اللہ اپنی طرف نسبت دے تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے اس خاتون کی اور اسی طرح حضرت ابو طالب کا تذکرہ لیکن یہاں کیوں کہ حضرت خدیت القبرہ سلامت اللہ کی خدمت میں بی بی کی عمر تین سال کی تھی اپنی سہلیوں کے ساتھ مشغول تھی کہ اچانک کچھ سہلیوں میں سے کسی نے کہا کہ چلیں لا تو حبل کو کچھ چڑھاوا چڑھا کے آئیں تو ایک قدم ان کے ساتھ چلیں کہ کان میں آواز آئی کہ خدیجہ ہم نے تمہیں محفوظ رکھا ہے تمہاری آغوش میں ہمیں امانتیں سوپنی ہیں تو مڑ کر دیکھا اور کہا کہ میں نے کچھ سنا ہے تم میں سے کسی نے سنا تو سب نے کہا نہیں ہم نے کچھ نہیں سنا پھر ایک قدم بڑھایا تو پھر آواز آئی کہ ہم نے تمہیں کسی کام کے لیے تمہاری آغوش میں ہم نے کچھ امانتیں تو میں ہاں کے لیے نہیں ہو کہا کہ نہیں میں وہاں نہیں جا سکتی مجھے کوئی آواز آ رہی ہے اور گھر پہنچیں تو اپنی والدہ کو بتایا کہ ایسے میں جا رہی تھی تو ہماری سہلیوں نے سب نے تے کیا مگر مجھے ایک آواز نے روک لیا یہ عمل کچھ دن ہی گزر رہا تھا اس عمل کو کہ ایک دن جناب خدیجہ دلکبرہ خواب دیکھتی ہیں اور اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو بتاتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میری گود میں ایک چاند اتر آئے تو جناب خدیجہ دلکبرہ نے جب یہ خواب اپنی والدہ کو بتایا تو ان کی والدہ نے اپنے شہر سے کہا کہ میں یہ خواب مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ میری خدیجہ کی گود میں چاند اتر آئے وہ چاند جناب زہرہ سلام اللہ علیہ تو یہ بی بی اور پھر کیا کہنا کہ جس خاتون کو دیکھیں دور وہ تھا بلال بھائی حضرت علامہ اکبردر صاحب تشریف فرما ہے شاہ صاحب تشریف فرما ہے ہمارے برنی بائیس سارم بھائی ایک بڑا اور شخصیات تشریف فرما ہے خاتون کا تو کئی مقام ہی نہیں تھا اس دور میں خواتین کو بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا ایسے دور میں ایسے زمانے میں یعنی آج کا پروگرام خواتین کی عظمت کا پروگرام ہے یہ یعنی ہم خواتین کی جو تعظیم جناب خدیجہ نے کروائی ہے خواتین کو جو مقام حضرت خدیط القبرہ نے دلوایا ہے وہ کیا ہی مقام ہے جو حضرت کی وجہ سے نصیح اور آج کی سہولتوں کے بغیر جی یعنی آج جو اس زمانے میں جب بیٹیوں کو ساری مبھائی جب زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں ایک بیٹی کو ایک خاتون کو ان کے والد اپنے تمام امور تجارت اگر سومنے اور وہ خاتون ملیقت العرب بن جائے وہ خاتون سیدہ تجار قرار پائے یعنی تاجروں کی سیدہ اور سردار بھائی خاتون کہتے تھے اس لڑکیوں کو اور عورتوں کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے خواتین کو کوئی عقل ہی نہیں ہوتی مشورہ میں شامل نہیں کرنا انہیہ نہیں کرنا لیکن وہ خاتون جو جب پوری دنیا کے بازار اوقاز جب لگتا تھا مکہ المکرمہ میں پوری دنیا کے تاجر جمع ہوتے تھے پوری دنیا سے مال تجارت وہاں لائے جاتا تھا تو بی بی خدیجہ ان کی صدارت کرتی تھی ان تاجروں کی اور تیہ کرتی تھی کہ آخر کون کیسے اس مارکٹ میں اسے آج کے زمان میں کہتے ہیں ریٹ تیہ کرنا تھا مارکٹ اوپن کرتی تھی شاہ جی یہ ان کی ذاتی کپیسٹی تھی خصوصیت تھی یا خدا نے ان کو اس لیے چننا تھا اس لیے یہ مقام دیتا یقیناً ایسا ہی ہے اللہ نے اچھا وہ جس کو چن لے اللہ اس کا کمال بھی تو ہے اللہ ہر ایک کو بھی تو نہیں چنتا آندانی حسب و نصب بھی ہوتا ہے جینیٹک کے مسائل بھی ہوتے ہیں آج کی زبان میں اور پھر اس کی والدین کا بھی ایک مقام اور پھر اللہ کو منتخب کرنا تھا اس بی بی کو کہ جس کی آگوش میں اب آپ دیکھیں نا بارہ امام اس بی بی کی اولاد میں سے ہیں مولا علی کی ناصل اس بی بی کی جناب زہرہ سے ان کا تعلق اور پھر نبی مکرم کی وہ زوجہ کہ جن کے ہوتے ہوئے نبی نے دوسری شادی نہیں کی باقی زوجہوں امہات المومنین ہیں اور اللہ نے بڑا نام دیا ہے بڑا مقام دیا ہے اللہ نے نبی کے زوجہوں کو امہات المومنین قرارتا ہے بڑا مقام ہے لیکن وہ مقام جناب خدیجہ کے بعد ہے یعنی بی بی کے ہوتے ہوئے نبی مکرم دوسری شادی نہیں کی جبکہ دوسری زوجہوں کے ہوتے ہوئے تیسری اور اس کے علاوہ شادیاں کی ہیں آپ نے اور پھر یہ ایک دو سال کا تو تذکرہ نہیں ہے پچیس سال کا ساتھ پچیس سال میں مگر یہاں ایک گلاہ آپ سے کروں گا آپ نے قبیلے کے لوگوں سے کروں گا کہ پچیس سال جو نبی کے ساتھ رہیں اس بی بی سے پچیس حدی سے بھی ہم نقل نہیں کر سکے یا اللہ یعنی جو صحیح بات یہ گلاہ ہے یہ حقیقت ہے صحیح بات مر نہیں جانا چاہیے اتنے بھئی مان ہیں آئے 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 آپ دیکھئے کہ میں ایک واقعی طرف آپ کی توجہ چاہتا تھا اور میں یعنی یہ تذکرہ تو ساری مبھائی ایسا ہے کہ ہم میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہے ہیں یعنی کتنا بڑا ایک بڑا ہمارے لئے سوالیاں نشان ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بولتی نہیں تھی ماذا اللہ ایسا نہیں ہے نہیں ہم نے کسی اور وجہ سے ان کو جن کے لئے جبرائیل آیا اللہ کا سلام لے کے ہم نے ان سے پچیس حدیثیں نہیں لی یعنی ان کی تعلیمات کا کیا ہی جب جناب سید زہرہ ان کے بطن مبارک میں ان کے ساتھ تھی تو ہم نے چھوڑ دیا تھا نا کہ تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کر لی تم نے اس سے شادی کر لی تم تو اتنی بڑی خاتون تھی تمہارا پر کس بھی بات کی کمی تھی تمہیں اتنے رشتے آ رہے تھے تم نے اس سے شادی کر لی جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور سارے مقریش نے چھوڑ دیا جانب ختیجہ کو تنہ ہو گئی تو ایک دن نبی مکرم نے دیکھا کہ بی 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 بہت خوش ہیں تو کہا ختیجہ آج تمہارا جو مزاج ہے تمہاری جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے کیا بات ہے کیا ایسی کوئی خاص بات ہوئی ہے جس پہ تم اتنا خوش ہو کہا یا رسول اللہ یہ بچی جو میری شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے مجھے کہتی ہے یا امی لا تہدنی ولا ترہبنی ان اللہ مہابی اما گھبراؤ نہیں پرشان نہیں ہو اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے اللہ میرے بابا کے ساتھ یعنی میرے بابا کے ساتھ کوئی نہیں ہے مگر میرے بابا کے ساتھ اللہ ہے تو بی بی اس دنیا میں خود جناب ختیجہ کے بچپن کا ایک واقعی کی طرف میں چاہوں گا کہ حضرت خویلد نے بڑے آدمی اور آپ کو سن کے ہمارے سامین کو سن کے یہ بات یقیناً پتا ہے کہ اس وقت میں ایک سرخونٹ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ آج کی آج کے بہت بڑی پراتی مہنگی گاڑی رکھنے والا گویا اس وقت جناب خدیجہ کے پاس سو سرخونٹ تھے آپ کے مال تجارت میں جو اونٹ اور سواریاں اور جو جانور استعمال ہوتے تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی سو سینکڑوں میں تھی لیکن سرخونٹ الگ سے سو تھے جی وہ ایک کے پاس میں روایت سنا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ حضرت نے سرکار دو جہاں نے سرخونٹوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تو آپ مو موڑ کے کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ مو موڑ کے فرمانے لگے ان کی طلب میرے دل میں نہ آ جائے یعنی کتنی وہ قیمتی شمار ہوتے تھے جیسے آج اگر ہم کسی مہنگی گاڑی کو دیکھ کر تعریفیں کریں اور پھر کاش یہ ہمارے پاس بھی ہوتی گاڑی وہ علی کیفیت ہے حضرت نے مو موڑ لیا اور فرمائے اور یہ ہمارے لیے پیغام کے جو چیز تم نہیں لے سکتے ہو نہیں لینا چاہیے ضرور تمہیں نہیں ہے تمہارے اس کی خواہش تمہارے دل میں آئے گی تم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرو گے اس بی بی کے پاس جس کے پاس اتنا مال ہو بچپنے کا دور ہے اور آپ کے والد جنابے یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اتنا بڑا دل بھی تو ہو پیسہ ہونا دولت ہونا تو ایک الہدہ نعمت مگر اس سے بڑی نعمت سخاوت ہے یہ تم نے اپنے لیے خبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے مال میں سخاوت نہیں ہے تو وہ بوجھ ہے مال کیا بوجھ ہے وہ شاید مشکل بن جائے مشیبت بن جائے یہ بی بی کے اندر جو جو سخاوت ہے جو پھر ان کی نسل میں آئی ہے جو پھر ان کی نسل میں آئی ہے سارے بچے ان کے سخی سب دینے والے ان کے ایک نواسے کی کیفیت تو یہ کربلا میں آپ نے دیکھا کہ سب کچھ دے دیا جی بی بی کے جیسے نبی کے نواسے ہیں حضرت امام حسین ایسے جناب ختیجہ بھی تو نواسے ہیں کم سلی کا عالم ہے کہ حضرت خویلید ایک ہار خرید کے لائے حضرت ختیجہ اپنی بیٹی کے لیے قیمتی ہار دوسرے دن دیکھا کہ وہ ہار ان کے گلے میں نہیں ہے فرمایا خدیجہ میں نے تمہارے لیے ہار تمہیں دیا تھا تم نے پہنا بھی تھا وہ کہاں گیا کہا بابا میری ایک سہلی کے پاس وہ ہار نہیں تھا وہ مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اسے اتار کر دے دیا اللہ اکبر یعنی جو ذاتی طور پر بچپن سے سخاوت اور دینے کا جذبہ رکھتا ہو پھر وہ جیسے جیسے اچھا اگر والدین حوصلہ شکنی کریں نا سخی بچوں کی اچھے بچوں کی اگر والدین حوصلہ شکنی کریں تو وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں میں ایک پیغام والدین کو بھی دے رہا ہوں کہ جہاں جناب خدیجہ کی عظمت ہے وہاں حضرت خویلیت کی بھی عظمت ہے کہ انہوں نے اس پہ حوصلہ افضائی کی نہیں میری بچی تم نے اچھا کیا میں اور لاکے دے دوں گا تمہیں تو وہ جو جذبہ عطا کا ہے وہ جو جذبہ سخاوت کا ہے بخشش کا ہے جودو عطا کا ہے شاید سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ بنیادی طور پر چاہے ظاہری طور پر اسلام نہیں آیا لیکن یہ ست توحید پرسند لوگ ہیں صحیح ہے ان میں اس خاندان کا کوئی بطی نہیں تھا یعنی قریش کے ہر قبیلے کے بط تھے میں آج بڑے اتمنان کے ساتھ کر رہا ہوں کوئی بنی حاشم کا کوئی خانواد ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حضرت ابو طالب کا حضرت عبد المطلب کا کوئی حضرت حاشم کا کوئی حضرت عبد المناف کا بط ثابت کرے یہ مبہت تھے علا دین ابراہیم وہ کس کی عبادت کرتے تھے تو حضرت فرمایا کہ میرے آباو اجداد کسی بت کی ماں تابدو ہاتھی جب آئے ہیں تو آپ نے بتوں سے تھوڑی کا جو خانہ کعبہ میں پڑے تھے آپ نے تو اللہ سے کہا اللہ ہی تیرا گھر ہے تیرا گھر تو جان اور تیرا گھر جانے اور اس سے کہا کہ یہ امٹ میرے ہیں اس گھر کا بھی اللہ ہے اس کا بھی قراب ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا تو تحید پسندی ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور پھر فرمایا کہ پھر کس کی عبادت کرتے تھے فرمایا کہ یا اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ دینِ حنیف دینِ ابراہیمی کے مطابق انہوں نے کبھی کسی سنم کی پرستش نہیں کی کسی بت کی پرستش نہیں کی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا توحید کا پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا توحید کا پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں یوں نہیں ہوا کہ وہاں بت رکھے تھے پھر کہاں ہوا حضرت ابو طالب پہ گھر میں ہوا اس لئے کہ وہاں بوت نہیں تھے کیا بات کیا یا کیونکہ وہاں پہ وہاں بوت نہیں تھے یعنی وہ خاندان وہ حسین خاندان تو سمجھ میں آئے لوگوں کے کہ وہ پہلا جو اجتماع ہے وہ آپ کس کرتے ہیں دعوت زلشیرہ پہلا اجتماع تھا توحید کا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَنذِرْ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ اپنے خاندان کو پیغام پہنچا دیجئے یعنی میری توحید کا اور اپنی نبوت کا پیغام پہنچا دیجئے اس پہ بخاری کی حدیث جوڑ دوں سیدہ ختیجہ اس پہ راوی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک دستی پکائی تو وہاں پہ چالیس سردار آئے ہوئے تھے اب چالیس سردار جس کے گھر میں بیٹھیں کہ وہ ڈیرہ دار تو ہوگا میں ڈیرہ دار کا لفت استعمال کرنے ہوں وہ ڈیرہ دار ہوگا ڈیرہ رکھنے والا آدمی ہوگا تو کہتے ہیں ایک ایک آدمی چھتا وہ اونٹ کھانے والا تھا تو ہم نے دستی پکائی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دستی جو تھی یہ تین دن دعوت میں وہ چالیس لوگ کھاتے رہے برکت برکت دیکھیں کس کا طرح ہے اگر موجزہ دیکھ کے لانا ہوتا کسی نے ایمان تو وہ سارے کے سارے وہیں دے آتے موجزہ دیکھ کے کوئی ایمان نہیں لیا کردار رسول دیکھ کے لوگی مانتا ہے اچھا یہ تو بتائیے تین دن کیوں کھاتے رہے کیا ہوا تھا تین دن کیوں ہوا یہ آپ فرمائے نا ہر دعوت کے اختتام پہ جب سرکار اعلان نبوت فرماتے تھے اور اپنا پیغام دیتے تھے تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے حضرت ان کی توہین کرتا تھا ہم نہیں سننا چاہتے آپ کی یہ بات اور پھر دوبارہ دعوت کی جاتی تھی اور پھر دوسرے تیسرے دن جب یہی ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آواز آئی فرمایا قم یا سیدی و مولائی حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی مکرم سے فرمائے پڑے ہو جاؤ میرے سید میرے مولا پالا ہے حضرت ابو طالب نے کب کوئی اپنی اولاد کو اپنا مولا نہیں کہتا اپنا سید نہیں کہتا اپنا سردار نہیں کہتا لیکن ان کا یہ جملہ کہنا ہی لا الہ الا اللہ تھا ان کا یہ جملہ کہنا ہی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس وقت کا حضرت ابو طالب کا کلمہ ہی یہ تھا لا الہ الا اللہ تو سب پڑھ رہے تھے دادا بھی پڑھ رہے تھے اس لیے تو وہ کنڈی کر کر یہ جو آپ نے کلمہ پڑھا حضرت ابو طالب نے یہ محمد رسول اللہ تھا سبحانہ اللہ جس کو پالا اسی کو کہا کہ تُو میرا مولا تُو میرا آقا ہے سردار ہو تمہیں کھڑے ہو جاؤ جو تم چاہتے وہ بولو اور جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے وہ پیغام پہنچاؤ اور جو وہاں پر بدمزگی کر رہا تھا جو شخص تھا ظاہران ابو لہب تو حضرت نے اس کا گریبان پگڑ کے اسے زبین کے پڑھایا اور کہا اب تم بات کرو اب ایسے نہیں ہوگا کہ روزانہ تم میرے بطیجے کوئی بات نہ کرنے دو اور پھر حضرت ابو طالب نے پیغام تو میں جس گھر میں پہلا توحید کا اجتماع ہو رہا ہے وہ حضرت ابو طالب کا کھر ہے وہاں کیوں ہو رہا ہے خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں بط رکھے ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں بط نہیں ہیں حضرت خدیجہ تلقبرا صلوات اللہ علیہ کا جو مقام اور عظمت ہے میں وقفہ دے رہوں جی اچھا ساری زندگی استادزہ نے سکھایا کہ استاد کو کاٹتے نہیں ہیں کمال زمانہ آ گیا کہ اب بات کو کاٹنا جو ہے وہی ایک پروفیشن بن گیا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس بات کو یاد کیجئے گا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے اور بخاری شریف کی جو حدیث آپ کو حدیہ کر رہا ہوں اس پہ کبھی غور سے جا کے پڑھئے گا کہ یہ جلسہ کس طرح سے ہوتا رہا کون کون لوگ اس میں آئے اور پھر کن لوگوں نے کیا کیا جملے کہے جس کے جواب میں حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے مولا اور میرا آقا جو ہے یہ آج کھڑا ہوگا اور یہ بولے گا اور پھر وہ بولے اور وہ آواز آج تک گونج رہی ہے